بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پتا ہے کہ ہماری نیبر کنٹری کے اندر کیا ہوا ہے کس طریقے سے جو ہے کووڈ کی ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا ان لوگوں نے اور کیسز جو ہے وہ کس طریقے سے سپریڈ ہوئے ہیں سو آمم عویسی بات ہے میں ڈاکٹر ہوں ہمیشہ آپ کو بہت رائے باتیں کر کے بتاتی ہوں بیٹ آج ہم تھوڑا انٹرسٹنگ بھی باتیں کریں گے تاکہ آپ لوگ ظاہر سے بات ہے بہت سارے لوگ ابھی گروں میں ہیں نہیں جا رہے کہیں بھی اور بہت سائے لوگ ایسو پیس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ آپ کو ٹی وی کے ذریعے ہی تھوڑا انجوائمنٹ کروا دیں سو میں ساتھ آج ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ڈیزائنر بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میوزیشنز بھی موجود ہیں ان سب سے میں آپ کو انٹرڈکشن بھی کروا ہوں گی پر ساتھ ساتھ میں پھر اگین کہوں گی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ گھر میں ہی آپ لوگ انجوائمنٹ کر لیں اید کو اچھے طریقے سے گزار لیں آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ لوگ تیار ہو کے فیس بک پر اپنی پکچرز پر گاتے ہیں انسٹرا پر لگاتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پلیٹ فارمز آگئے ہیں جس پر آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ آج آپ نے کیا پہنا ہے سو میں آپ کو اپنے گیس کا انٹرڈکشنز کروا دیتی ہوں اور آپ کو بتا دیتی ہوں کون کو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کس طریقے کے آج ہم باتیں کریں گے ہمارے ساتھ ایک ڈیزائنر موجود ہیں جن کے میں اکثر کلوڈنگ پہنتی ہوں بہت اچھی ڈیزائنر ہے بہت اچھا ہونے بلکل نیو ابھی سٹارٹ کیا ہے میں ساتھ موجود ہیں ماریا سنگانی شیزا ڈیزائنر تینکیو آپ آئیں ہیں ماریا اور آپ کو بہت بہت اید مبارک اور میں ساتھ ایک بہت مشہور ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور انیلیس پی ہیں میں ساتھ ڈاکٹر ابراہیم موجود ہے اسلام علیکم بہت 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 اید مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انکیو فارما کے آرنر ڈاکٹر امیر فرحد جو ہے موجود ہے اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ لائک موجود ہیں اور ہمارے ساتھ لائک شانی اور ہمارے ساتھ لائک شانی موجود ہیں پورے رمضان ہمارے ساتھ یہ رہے ہیں اور بہت زیادہ میں انٹرٹین کرتے رہے ہیں بہت اچھا پلے کرتے ہیں آپ دونوں کو بہت اید مبارک اور تینکیو سو مچ پور جوائنننس کیسا رہا آپ کا پورا رمضان بہت شکلہ بہت اچھا اچھا اور آج اید کے دن شو کرنے میں کیسا فیل کر رہے ہیں اچھا اور دو دن کیا آپ نے چلیں ہم لوگ پروگرام کو پروپر طریقے سے آفٹر دا بریک سٹارٹ کریں گے بریک کی جائم چلتے ہیں دیکھتے رہی ہے کہیں جائے گا نہیں ویلکم بیک آفٹر دا بریک آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ کو جو ہے بڑا آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور اید کو بہت اچھے طریقے سے گزارا ہوگا اگین آپ سب کو بہت بہت اید مبارک اگین میں آپ سے یہ بات بھی کہوں گی کہ ایسو پیس کا خیال لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اید کے موقع پر یا پھر کوئی بھی اکیجن ہوتا ہے اس میں لوگوں کی کیادرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو تب ہی ہمیں جو وائرس کی زیادہ تر جو بھی ریپورٹنگ ہوئی ہے یہی ہوا ہے کہ جب جب اکیجن ہوا ہے کسی اور کنٹری میں بھی انٹرنیشنل لیول پر بھی وہاں پر جب زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے ریپورٹنگ زیادہ ہوئی ہے تو ہمارے ہاں پر بھی ابھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے بچنا ہے دوسرے جانب دیکھیں اید سالوں سے فیک بار ہی آتی ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک تنفہ ہوتا ہے تو آپ کو انجوائمنٹ کرنا بھی ضروری ہے تو اب تھوڑا سی ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے کیوں نہ ہم ٹرینڈی سا بنالیں اید کو آپ تھوڑا سوشل میڈیا پر آجائے ویسے بھی سائے چیزیں جو انلائن ہو چکی ہیں تو آپ لوگ اوویسی بات ہے آج کل تو جو بھی وشیس ہوتی ہیں وہ کالز پر ہو جاتی ہیں ووٹسپ پر ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ سوشل میڈیا پر بھی اپنے جو ہے ڈریس سینی سب چیزیں اپلوٹ کر دیتے ہیں میں اپنے دیزائنر سے توری بات کروں گی کہ اس پار کووڑ میں اید پر کیسے کپڑے پہننے چاہیے کس طرح سے ایسو پیس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اید کی خوشوں کو بنانا چاہیے جی ماریا بتائیے گا ذرا آپ سے ہی شروعات کروں گی باقی دو ڈاکٹر ہزار تو ہیں میں پاس اور وہ داہی سے باتیں کووڈ کے بارے میں ہی بتائیں گے تو مجھے بتائیے گا کہ اس بار اید جو ہے تھوڑی اس کمپیٹیو لاسٹ ٹیئر بھی اسی طرح سے نے منائی تھی بیٹ اب میرا خیال سے یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے نیکس ٹیئر بھی ایسا ہی ہو تو آپ لوگوں کو تھوڑا ٹرین چینج کرنا چاہیے اور کووڈ کے ساتھ ساتھ رہنا بھی ضروری ہے اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کپڑوں کے ساتھ مسک کو بھی سیم بنا لیا ہے تو اید جزائنر کیا کہیں گی آپ اسلام علیکم اید مبارک to everyone آپ تو جانتی ہیں کہ ماریہ اس وارڈ روب ہمیشہ سمپلیسٹی کو کہتے کرتا ہے سمپلیسٹی و سٹائل and this is what i believe apart from covid بھی میں ہمیشہ یہی کہتے ہوں go simple and beautiful تو ابھی بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں don't spend too much on dresses ٹھیک ہے نا because spending 20,000 30,000 is a waste of money totally so you know rather than spending that on dresses make your dresses simple so that that makes you look beautiful کیونکہ آپ کی beauty ہے آپ کا style ہے جو آپ کو enhance کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ heavy dressing کریں تو اور ہم لوگ یہ سٹیز پہ زیادہ فوکس بھی کر رہے ہیں because میں نے لوگوں کے بجٹ کو دیکھتے ہوئے کوویٹ کو دیکھتے ہوئے کپروں کو بہت زیادہ کم پرائزز میں رکھا ہے so that you know people can afford and look beautiful at the same time so just go simple and beautiful اور ویسے بھی دیکھیں نا جب ہم سمپل کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں سمارٹ بھی لگتا ہے اور اس کو ریوز بھی کر ستے ہیں سمپل کپڑے پہنے ہیں تو بھی دوبارہ اور آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ وہ جو ہیوی پہنی بھی خاتون گوم رہی ہوتی اور جب ایک سمپل آتی ہے تو آپ کو الگ سا ہی لگتا ہے ایک الگ نظر آرہی ہوتی ہے so I think go simple this is what I always said اور کوویٹ کے ساتھ 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 بھی مسک کو بھی آپ ہاں مسک کو بھی سمپل بنا لیں گے اچھا ڈاونر صاحب آپ سے پوچھوں گے میں آپ تو ہمیشہ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں پرگرام میں اور الحمدلللہ اور اس بار عید میں آپ کی وائفی ڈیزائنر ہے آج آپ سے کووٹ سے تھوڑا ہٹ کے بات کروں گے میں ذرا بتائی گا اس بار عید ہے اس کمپیٹربلی تھوڑا ہم چینج بنا رہے پہلے ٹیڈیشنلی ہم خود کہتے تھے کہ ہاتھ ملائیں گلے ملیں ملن سار سا ہو جائیں اس بار ہمیں بڑا سٹرکلی کہنا پڑا ہے لوگوں کو کہ دور دور سے سلام کیا کہیں گے اس کے بارے میں اسلام علیکم پہلے تو سب کو اہل وطہ کو عید مبارک اور آپ کو سپیشلی لوگ بیٹھے میں ہم کو عید مبارک یہ تو تو کووٹ سے زیادہ جو ابھی سب سے افسورتہ بات جو ہوئی ہے جس پہ دل نے اچھا نہیں سمجھا کہ عید کے چند دن پہلے سے فلسطین میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور سپیشلی عید والے دن کچھ سو لوگ سے زیادہ شہید ہو گئے تو پہلے تو ان کے لئے اللہ تعالی ہماری جو ہے شہادت ان کی قبول کرے اللہ تعالی کیونکہ مجد اقصہ کے لئے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں اور اس پہ ایک دل میں ایک افسورتگی زیادہ ہے نزبتاً کہ ہم خوش ہو تو عید کا پروگرامز بہت سارے پروگسپون بھی کے لوگوں نے اور ایون دو کہ ہم لوگوں نے بھی عید کی جو ہمارے گھر میں پروگرام ہوتا وہ بھی ہم نے اسی لئے پروگسپون کیا کہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ خوشی سے ہم ملے ہیں اور ہمارا ایک اسلامی کنٹری جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات میں بلکل دوسرا ہمارے ہاں کووٹ کی صورت و حال آپ نے پتا ہے کہ روزانہ کے بیسس پہ سندھ میں پندرہ سو سولہ سو کسز آنا شروع ہو گئے اس کا مطلب کہ سندھ ہائی پیک کی طرف جا رہا ہے لازت فیو منز بیک تو چار آزار ساڑھے چار آزار تھے ستل سلو لیکن پنجاب کی سائٹ بہت زیادہ ابھی بھی اور ڈیتھ ریشو بھی زیادہ ہے ایون دو کہ انڈین ویرینٹ جو ہے بی ون سکس ون سیون جو ہے وہ ایک جو ویرینٹ نیا جو آیا ہے جو بی ون ون سیون کو ریپلیس کیا ہے اس ویرینٹ میں سب سے خطرناک بات یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں جو سب سے زیادہ خطرناک پوزیشن ہوئی ہے ان کو سانس کی تکلیف ہونے سے پہلے ہی جو ہے ہیپی ہائپاگزی ہوا اور لوگ گرنا چروہ گا اور ڈاکس ایب ایچلی مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے ایسو پیس کا خیال اس لئے بھی نہیں رکھا کہ ان کا ایک بہت بڑا ایونٹ جس کو ہول ہی کہتے ہیں اس پہ ان لوگوں نے بلکل بھی ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا اسی لئے جو میں یہی بات کہوں گے ہماری عوام سے بھی کہ ابھی جو گورمنٹ اپنا زیادہ سٹرکنس دکھا رہی ہے وہ اس وجہ سے ہی کہ ہم عیدوں کے معاملات میں جب تھوڑا خوشی ہمارے ساتھ ملتب جب خوشی میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ نہیں خیال کرتے کووڈ ہے یا نہیں ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کے عوام تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو کووڈ تو یہ چیز بھی بڑا نا میٹر کری ہے کہ لوگ اس چیز کو اس لئے نہیں فالو کرے کہ وہ تھوڑا اس چیز کو ریلیزیس اس میں لے کے جاتے ہیں تو اللہ کے اللہ نے جس کو کووڈ کرانا ہوگا وہ ہو جائے گا اچھا ایک ہی بڑی اچھی کلی میں پڑھ رہا تھا کہ سین این نے بڑی اچھی ایک نیوز بتائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ریسرچ میں آگے بھی آنا شروع ہو جائے کہ بہت سارے ملکوں نے کووڈ فری کنٹری کرنا شروع کر دی ہے ویکسین کے بعد تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری عوام بھی جتی جلدی ویکسینز کی طرف متوجہ ہوگی اور ویکسینز کروا لے گی تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ملک بھی کووڈ فری کنٹری میں آنا شروع ہو جائے کیونکہ جس طرح کا نظام ویکسین کا بنایا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ آج تک ہیلت میں اتنا اچھا کام نہیں ہوا جتنا ویکسینز میں اچھا کام ہو رہا ہے یا پھر ٹیسٹ میں حکومت نے بہت اچھا کام کیا تھا ٹیسٹ کی ریپورٹس میں یا پھر ویکسینز میں آپ نے دیکھا ایکسپو میں بہت بڑا سینٹر بنایا گیا ٹوئنٹی فور آورز کے لیے انہوں نے ٹائمنگ کر لیے ادوالے دن چھٹی نہیں تھی تو تیٹس اپ ویری گوڈ اپروچ اور لوگوں تک کیے میسیج پہنچنا چاہیے کہ آپ جتی جلدی ویکسین کروائیں گے اتنا جلدی آپ اس سوشل دسٹنس پہ اور مارک سے کافی حد تک بچے کافی حد تک بچے ڈاکٹر صاحب آپ بتائے گا ڈاکٹر عمر کہ جو ہے وہ امیر فاروق آپ ایک ملٹائے نیشنل کمپنی کے آنر بھی ہیں اور آپ کی میڈیسن بھی کافی افیکٹیو ہے وائٹیمنٹس جو ہیں میں آپ سے ایک تو یہ بات میڈیسن کے حوالے سے کہوں گی کہ میڈیسن کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ رومنگ سی ہو رہی ہے کہ آپ ملٹی وائٹیمنٹس کا استعمال بڑھا دیں ٹھیک ہے وہ وائٹیمنٹس سپلیمنٹس ٹھیک ہیں اس کے ساتھ ایسو پیس کا خیال رکھنا کتا ضروری اور اس عید کے اندر کس طریقے سے لوگ کووٹ سے بچ سکتے ہیں ایک بہت زیادہ بہت زیادہ ایک بہت زیادہ ایک بہت زیادہ پاکستانی ویڈرز اس سے پہلے ہم اپنی بات کو سٹارٹ کروں ڈاکٹر ابراہیم نے کہا جو پیلسٹین میں ایت سے پہلے ہوا اس کے لیے we all are very you know upset اس کی وجہ سے ساری ایکٹیوٹیز ہم نے پوسپون کی اچھا secondly آپ نے بات کی کہ ملٹی وائٹیمنٹس ہم نے پہلے ہی بات کی بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر پینڈیمک میں اس پورے کوویڈ میں آپ کے امیونٹی کو وہ کرتی ہے بوسٹ کرتی اور for all ages secondly جو ایسو پیس کی بات کی دیکھیں انسو انسیو سی نے بھی بات کی ہے کہ ماسک ہمارے پرائم منسٹر میں بھی نے بھی آ کے ٹی وی پہ لائف بات کی ہے کہ ماسک دیکھیں ماسک i know it's a very hot weather اور لوگ کو 40 ڈگری 70 ڈگری میں کافی پرابلم ہوگی ماسک پہنے میں لیکن انفرچنٹلی اس کے علاوہ اس کا کوئی solution نہیں ہے you have to wear ماسک ماسک پہن کے آپ ایکٹیوٹیز کو اپنے جو ہے نا وہ ساری بزنس پہ کیا ایفیکٹ پڑا you are a businessman as well بزنس پہ کیا ایمپیکٹ پڑا ہے اس بار کیونکہ ایک رمضان کا ہی مہینہ ہوتا ہے جس میں salon ہو یا پھر جو designers ہوں ان کو زیادہ جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے کہ ان کو ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس بار کیا ایفیکٹ پڑا ہے دیکھیں اگر آپ سپیسیفک بزنس کی بات کریں تو ایفری بزنس آپ چاہے ان کی بات کریں فارما سٹوٹیکلز کی بات کر لیں سیلونز کی بات کر لیں ڈیزائنر کی بات کر لیں ہر everything from small scale business to a top class business ہر بزنس سفر ہوئے اس لیے کہ جب اتنی strict آپ کی آپ کے ایسو پیز ہو گئی ہیں لوگ ڈاؤن سیچویشن کی جانے بچانا ضروری ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں اتنا literacy rate ہائی نہیں ہے education اتنی زیادہ نہیں ہے جو انڈیا میں ہوا ہے انڈیا میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ we are covid free now اپنی انہوں نے vaccine ان کی آگئی تھی market لیکن آپ کے سامنے دیکھیں کہ more than four hundred thousand cases are reporting in a day جو کہ world میں اتنا آج تک کہیں ریکارڈ ڈیو ہے more than four thousand لوگ جو ہیں وہ ان کی آپ کے جو ہے جا رہے ہیں یہاں سے تو اس لیے ایسو پیس کو وہ کرنا فالو کرنا اور آپ کو اس سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جیسا کہ میں اس کی سندھ کی میں آپ سے بات کروں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ from 16th میں جو ہے vaccine is now for all ہر ایج گروپ کے لیے vaccine جو ہے واقع ایک بہت امپورٹر بات ہے کہ vaccine پہلے after 50 اور فرنٹ لائن ورکرز کے لیے جو وہ eligible تھے لگانے کے لیے بٹ اب جو ہے vaccine for all جو ہے ان کی پالیسی بنائی جا رہی ہے کب سے ہو رہے ہیں ڈاکر صاحب یہ سر یہ یہ ڈاکر صاحب سندھ کے اندر 16 میں سے انہوں نے کہ کہنا میں vaccine for all ہو جائے گی جو کہ بہت امپورٹن کیونکہ ابھی تک جو last انسو انسو اسی نے کہا تھا کہ 40 years and plus کو کر رہے تھے لیکن اب یہ vaccine جو ہے یہ everywhere تو دیکھیں اس میں بہت سارا age group ہمارا جو ہے آپ کا 20 والا 30 والا وہ بھی جو ہے نا کوویٹ سے کر رہے کیونکہ پہلے تین چار پاہ دن میں آپ کو symptوم نہیں آتے لیکن اگدم آپ کے اس میں آتے سمٹمز آتے آپ کے لیپ سارا اوپر نیچے ہو جاتے اور آپ کا سارے ریشوز آپ کے اگدم آپ کی سیچوریشن نیچے جاتی ہے تو ایس بیٹر کہ ہم جتنی جلدی vaccine کرائیں گے آپ کے anti body آئیں گی تو ہم جو ہے سب بچ سکتے جس is the only solution ایک سون سناتے ہیں لائک ساب آپ سے سکھ ڈھول منا بڑائے سب یار منا بڑائے پاوے سردی بازی لگ جاوے اے ہو خطرہ چام بڑائے اے ہو خطرہ چام بڑائے پاوے سردی بازی لگ جاوے ہو پاوے زردی بازی لگ جاوے موسیقی 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 اٹھر ہوم اور وید کوویڈ بڑا مشکل ہے عید کو جو ہے وہ سپینڈ کرنا ساتھ ساتھ میں جو ہے نا ایسو پیس کا بھی خیال رکھنا تین ہی تو ہمارے پاس دن ہوتے ہیں جس میں ہم مکمل طریقے سے جوائے کر سکتے ہیں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ میں بڑا ایک رمضان کے بعد دل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے اپنوں کے ساتھ عید گزارے ہیں پر پھر اگین اپنوں سے پیار بھی ہونا چاہیے جتنا آپ سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں گے جتنا دوسرے سے دور رہیں گے اتنا ہی ہم سب کے لیے ہی اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وعبا کو اس پینمک کو بہت جل ہم سے جو ہے ہمیں نجات دے دے سے اور سے ساتھ ہم ویکسین کے اوپر بھی بات کریں گے آج دو ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک ڈیزائنر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہے لائک شاہ موجود ہیں اور شانی بھی موجود ہیں جو ہمیں تھوڑا انجائیمنٹ بھی کرا رہے ہیں اگین میں دیزائنر کی طرف جاؤں گی ان سے پوچھوں گی کہ ان لائن بزنس کا جو ہے وہ آج کل جو دیزائنر سے ان کا کیا ان کو فائدہ ہوا ہے اور آپ کو اس سے کئی ایڈبانٹج ہو ہے لیکن لوگوں کی وجہ سے شاپنگ پر لوگ نہیں جا رہے تھے تو کیا لوگوں کو فائدہ ہوا اور دیزائنرز کو کیا ایڈبانٹج ہوا جی مارے آپ بتائیے گا کہ لارس ٹائم بھی آپ نے جو ہے وہ آن لائن اپنا عید کا جو بھی آپ کی نیو ڈیزائن سے وہ انٹرڈیوز کیے تھے اس بار بھی فورچنٹلی آن لائن ہی ہوا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے یہ بھی طرح بتائیں اچھا پہلی بات تو ہم آپ کو یہ بتاؤں کہ we are only an online store right now and soon will be opening لیکن جو ہے دو سال سے جب سے COVID چل رہا ہے we are saying کہ online business جو سارے businesses کافی سفہ کر رہے اور online business کا rise ہو گیا ہے الحمدللہ so even last tramضان میں بھی بہت اچھی sales ہوئی تھی میں نے دیکھا تھا لوگ پریشان ہیں کہ business ختم ہو گیا shops جلدی close ہو گئی lockdown تھا اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہے لیکن online میں ہمارے پاس sizes ختم ہو جاتے تھے collection ختم ہو جاتی تھی لیکن orders نہیں رکھتے اچھے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے online store والوں کو کہ آپ کو electricity کا بل نہیں دے آپ کو ورکرز کی تنباہ there are many more things نا یہ لگتا ہے electricity کے بل سے آپ نے بڑا سا پڑ کیا ہے obviously بات ہے آپ نے جب نہیں نہیں بلکل صحیح کہہ not only this there are multiple فائدے and multiple advantages of online online stores کیونکہ آپ کی اپنی outlet نہیں آپ مزے سے online بیٹھ کے بیچ رہے ہیں اور بہت مطلب کوویٹ کے دوران تو خیر online business بہت اچھا چلا ہے بہت اچھا چلا ہے آپ سے یہی کہہی ہوں نا ہمارے sizes کم ہو جاتے تھے collection ختم ہو جاتی تھی اور ریسیپی دیکھیں آج کل جو جس طرح کا دور ہے میں خود بھی کبھی بھی نہیں جاتی ہوں اسپیشلی شاپنگ کرنے کے لئے بہت زیادہ کچھ چیز سمجھ آ جائی گئی تو میں نے online ہی order کر دیا کوویٹ نہ بھی ہو تو بھی انسان سوچتا ہے کہ کیا جائے اور آپ کو بڑا ادوانکش ملتا ہے اچھے اگر برینڈس ہیں بلکل بہت ورنہ online دھوکے بھی بہت زیادہ ہو جاتے آپ نے یہ فلک دیکھا ہوگا not only ڈریسز آپ دیکھیں everything is online آپ گروسری online کر سکتے ہیں آج کل تو رمضان میں میں نے کتنی گروسری online order کی ہے چو اچھے وے بیٹر آپ کو نہیں جانا شاپ پہ شاپنگ کرنے کا موڈ نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہر چیز لے سکتے ہیں تو online تو کافی فلارش کر رہا ہے اور ہر چیز ہر چیز ہی بہت زیاد کو آج بلانا میں لیے جو میں نے ضروری سمجھا وہ اس لے کے ویکسین کے اوپر مجھے بات کرنی دوک ساب آپ بتائیے گا موکتہ سرسا کہ ویکسین اس سے کیا ہرڈ امیونیوٹی پر امپیکٹ پڑے گا اور کیا کتنا ضروری ہے میں دوکر امیر سے پوچھوں گی اس کی فائدے کیا ہیں بہت زیادہ ویکسینیشن کے بارے سمرائز کر کے کیا مائی ویورز کو بتا دیں کیا ویکسین سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ویکسین جو ہے آپ کی جو انٹی بوڈیز بناتا ہے اور اگر بسیقلی یہ پروٹین رائی ہے پروٹین ٹھیک ہے انیکٹیف فرم میں جو آرہی ہیں ہمارے پاس جو چینی کی ویکسین انیکٹیف فرم میں اور انیکٹیف فرم کا رول سب سے زیادہ ہے رنی ویکسین کا رول دیفرنٹ طریقے سے وہ الگ الگ ویرینٹس پہ کام کر سکتی ہے انیکٹیف فرم جو ہے وہ ہر قسم کے وائرسز کو کے اوپر حابی ہو جاتی ہے جو ہمارے پروٹین کا شیل ہوتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہماری ہارڈ امیونٹی بنانی ہے تو سیونٹی پرشنٹ آف تا عوام جو ہے وہ ویکسینیٹی ہونا چاہیے اس میں تھرٹی پرشنٹ تو فورٹی پرشنٹ ایسی ہوگی جو ان کو خود کوبیٹ ہو کے نکل گیا ہوگا اور ان کو کچھ نہیں ہوا ہوگا وہ ہمارے امیونٹی کو اور گروہ کرے گی اگر ہماری پوری عوام اگر فورٹی پرشنٹ تو ففٹی پرشنٹ ویکی ویکسینیٹی ہو جائے اور تھرٹی پرشنٹ ہماری ہارڈ امیونٹی ویسی ڈیولپت ہو گئی جو ہمارے جو ہمارے میڈل کلاس طبقہ اس میں امیونٹی ڈیولپت ہو گئی آپ بچوں کے سپیشلسٹ ہیں بچوں کے بارے میں ذرا بتائیں کہ بچوں کے لیے ویکسین کا کیا ہے کیونکہ ابھی تک تو صرف ہم لوگ پہلے تو ففٹی پھر 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 آیا ہے لائک فرنٹ لائٹ مرکرز اب جو ہے وہ اوورال پوری دنیا پوری سوری کنٹری کو جو ہے وہ ویکسینیشن کے لیے بات کی جا رہی ہے تو بچوں کے لیے کیا ہے یہ جو ویکسین ہے وہ ٹھٹین ٹوئنٹی سے ابوف کیا رہی ہے اور ابھی جو سکسین میے کے بعد ٹھٹی کے بعد ٹھٹی سے اور ایمین کامپرمائز جو بچے وہ ہیلسنی کے لیے نہیں ابھی ابھی ان کے لیے نہیں ہے اور پلس ساتھ میں ابھی ٹوئنٹی سے نیچے بچوں کے لیے بھی نہیں ہے لیکن ابھی فلک میں نے ابھی بہت سارے پیشنٹس ایسے دیکھیں جن کو بہت سیوئر نمونیا بھی ہوا بہت سسپیکٹڈ کوویٹ بچے بھی تھے لیکن یہ اچھا ہوا کہ ایڈمیشن ریشوز بھی بڑے اس میں یہ ہوا کہ اچھی بات تو نہیں تھی کہ ایڈمیشن ریشو بڑے لیکن یہ ایک چیز اچھی ہو گئی کہ ان کو ٹریٹ کرنا ہمیں پتا چل گیا کہ ٹریٹمنٹ بڑی اچھی تھی اور ٹریٹمنٹ ہم کر سکے اس کو ایسا نہ ہوا کہ بہت سادہ سیوئر آکسین پہ چلے گئے یا بہت سیوئر کنڈیشن میں چلے گئے بینٹ پہ میں نے جاتے پہ نہیں دیکھا ان کی ریسپونس تھری ڈیز میں آگئی پیٹر ہلپ آ سٹیرویڈز ان کو بہت آئی انٹسٹی آف ڈرکس کی ضرورت نہیں پڑی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ کنٹرول ہو گیا مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا ان کو میڈیسن آفکار پورے خاندان گو آمیر آپ سے میں پوچھوں گی کہ ویکسینیشن کے لیے جو ہے وہ ڈاکس نے بہت بریٹلی بتا دیا بتائے گا کہ ویکسینیشن کروانا کیوں ضروری ہے بہت سارے لوگ ابھی خوفزدہ ہیں ذرا مختصی سے ہمارے ویورز کبتائے گا بلکل دیکھیں جس طرح میں نے ابھی اس سے پہلے بات کی تھی کہ ایڈوکیشن اس پلیز آ ویوری امپورٹنٹ رول ویکسین کروانا اس پر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں اس پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اے ان کو جن کو کہ اس کے کیا نام ہے کوئی آئے نہیں سمٹن لیکن وہ ہوا ہے کوئی جو کہ انہوں نے دوسروں کو بھی ٹرانسفر کیا ویکسین کرانے سے آپ کی انٹی باڈیز بنتی ہیں جب آپ کی انٹی باڈیز ففٹین سوپر ہوں گی جو اس کا کٹ آف رشو جات اس ففٹین ففٹین سوپر آپ کی انٹی باڈیز بنیں گی تو آپ جو ہے نا then you'll be کووٹ فری ٹھیک ہے کووٹ فری اور یہ بلکل ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ بیکسین سے جو ہمیں یہ ہو جائے گا رییکشن ہو جائیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ابھی تک ایک بھی ایک بھی کیس ایسا ریپورٹ نہیں ہوا ہے کہ بیکسین کے بعد آپ کو کوئی رییکشن ہوا ہے ہلکے پھلکے چمائل سے چکر آنا بیزی نیز یہ چیزیں ہوتی ہیں ہلکے آپ ایک بھی انجیکشن لیں گے وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بیکسین کرانا بہت امپورنٹ اکی اکی تینکیو سومئے ڈاک صاحب آپ پرگرام میں تشریف لائے ڈاک صاحب آپ بھی اور آپ بھی آپ تینوں کا بہت شکریہ جاتے ہوئے جو ہے ایک سونگ سنتے ہیں اور میرے سارے ویورز کو اگین اید مبارک اور اللہ حافظ